اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ لوگو میر کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ابھی ہماری مارننگ جو اینا وہ ہوگی ہے بچوں کو یہاں پہ تیار کیا ہے ناشتہ وغیرہ بھی ابھی کیا ہے تو آج جو اینا میں اکارا بھی جانا ہے میری ڈریسنگ بھی ہے اور رمضان کی کچھ جو اینا گروسی بھی کرنے والی ہے ابھی روم کو بھی سیٹ کرنا ہے وہ بھی کر لیتی ہوں اور ساتھ جو اینا پھر ابھی گیارہ بجے ہیں تو ایک بجے تک نکلیں گے دو بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو تب تک جو اینا سارا سیٹ کر لیتے ہیں اور پھر تیار ہو کے نہ نکلتے ہیں انشاءاللہ موسا کو سری لیک دینے لگی تھی تو پانی نہیں تھا اب پانی گرم کرتی ہوں اور اس کے بعد جو اینا پھر اس کو سری لیک دیتی ہوں پانی جا کے پہلے گرم کراتی ہوں کیونکہ وہ اب رویاں کر رہے ہیں صبح کا اٹھا ہو گئے اس کو آئی تھوڑا سا جو اینا کھانسی بغیرہ بھی ہے تو تنگ ہو رہا ہے تک تو پہلے پانی بنا کے اور پھر اس کو سری لیک دیتی ہوں یہ جی ہمارا دیسی کچن تیار ہو رہا ہے بائٹ چولے اور جو اینا تندوری وہ لگ رہی ہے تو یہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلوگ میں سارا جو اینا اپنا شیئر کریں گے کہ دیسی کچن ہمارا کیسے بنے تو یہ کیونکہ گاؤں میں ہم نے رہنا ہے اور رمضان شیئر بھی گزارنا ہے تو اس وجہ سے یہ کچن بہت ضروری ہے کیونکہ گیس اتنا زیادہ مہنگا ہے نا تو پھر گزارا نہیں ہوتا ایسے سیلنڈر ہمارا پھر جو اینا وہ پانچ چھ دن میں ختم ہو رہا ہے تو ایسے پھر ہم نے یہی سوچا ہے کہ افطاری جو اینا وہ ہم باہر بنایا کریں گے ان چولوں پہ لکڑی والی آگ پہ اور سہری ٹائم جو ہے نا وہ پھر یہ آگنی جلتی اس ٹائم تھوڑا ٹائم کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم گیس یوز کر لیا کریں گے تو اس دیگہ آج ہمارا یہ تیار ہو رہا ہے تو کل میں انشاءاللہ جو آپ کو اس ویلوگ میں سارا دکھاؤں گی نیکسٹ میں یہ ہمارا چھوٹو سا مزدور بھی ساتھ لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں گاؤں میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں اور ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے گیس کی بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے روم بھی سیٹ ہو گیا اور حسن کے کپڑے بغیرہ بھی پریس کر کے میں نے رکھ دی گئے میں نے کہا آپ جلدی سے تیار ہو جائیں تک کہ نہ لیٹ نہ ہو کیونکہ پھر بہت زیادہ وہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے رش دو بجے کے بعد نہ اڑائی کے بعد نہ رش زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بائی 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 چلو میں بھی آتی ہوں آبی جی یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ پہلے یہ تندور لگائیں گے اور ساتھ میں چولے آنا وہ فکس کریں گے تو گاؤں میں یہ سیٹ اپ پیارا لگتا ہے رومی بھی ساتھ ساتھ ان کے لگا ہوا ہے تو آنٹی نے کچھ سمجھانا تھا مطلب کہ بتانا تھا کہ چولے کسا لگانا ہے اور تندور جو آنا وہ کسا لگانا ہے تو اس لئے آنٹی نے کہا کہ آپ لوگ رکھیں میں ان کو بتا کے آتی ہوں پھر آنٹی نے بھی کیونکہ میں ساتھ جانا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا آنٹی ان کو بتانے کے لئے ادھر آئی ہوئی ہے رومی کو بھی نا میں نے آج جان بوجھ کے ادھر مصروف رکھا ہوا ہے کپڑے بھی بہت زیادہ گندے کر رہے ہیں لیکن میں اس کو آج نہیں روک لی کیونکہ نا پھر وہ صد کرے گا ساتھ جانے کی اور پھر وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے حسن کی بھی طبیعت نہیں ٹھیک تو اس وجہ سے نا سمالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پر غصہ ہوتے ہیں اور مجھے پھر بہت عجیب لگتا ہے جب رومی کو نا ڈانٹ پڑے تو اس وجہ سے نا میں نے کہا کہ یہ آج کھیلتا ہے رہے ان کے ساتھ مصروف رہے کر اور پھر نا وہ ہیلپرز جو نا وہ اس کو چینج کروا دیں گی ماریا بھی یہیں پہ ہیں تو وہ خیال بھی رکھ لے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بچے گھر پہ رہیں گے اور ہم پھر نہ کروا کے اپنے سارے کام بھی بزار کی ہو جائیں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی یہاں پہ یہ فکس کر رہی ہیں تندور ہم جی روانہ ہو چکے ہیں کھیڑ سے تو ابھی جو ہے نا آج بھی موسم ایسے اچھا ہے بادل ابھی بھی ہیں اور ٹھنڈ بھی تھوڑی بہت ہے موسم مطلب کی چینج ہے پہلے تو اتنی شدید گرمی آگئی تھی اور بچوں کے کپڑے جو ہے نا وہ بھی ہم نے جا کے رکھ دیئے تھے سارے تو ابھی جو ہے نا بچوں کو اپر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے سیفون کو پہنائے ہوئے تھوڑی موٹی شرٹس شکر پڑی ہوئی تھی انہوں وغیرہ بھی میں رکھ کے آئی تھی بوم پر سب کچھ جو ہے نا وہاں پہ تھا تو آج وہ بھی چیزیں بھی اٹھا لوں گی گھر سے ساری کارا جی ہم پہنچ گئے یہاں پہ آنٹی کو چھوڑنے لگے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس کے بعد میرا ڈاکٹر یہ آگے یہ ہے ڈاکٹر آمید جو ہے نا اس کے پاس آنٹی کو چھوڑا ہے اور ابھی آگے اسی اگلی گلی میں میرا ڈاکٹر آ جاتا ہے حسن وہ جو وہاں پہ ڈراب کریں گے اور حسن نے اپنے ایک دو کام کرنے تب تک وہ کر لیں گے اور پھر جو ہے نا آنٹی جو ہے وہ فری ہو کے پھر بزار سے ہو لیں گی اور پھر ہم جا کے مومن سے ملیں گے کیوٹی پائے سے اس کے لئے میں اتنا اداس ہوئی ہوں کیونکہ چار پانچ دن ہو گئے اب اس سے ملے ہوئے تو آج پھر اس کو بھی جا کے ملتے ہیں اور اٹفا کو بھی ملیں گے اب آج اللہ کرے میرا جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کر دے کافی دن ہو گیا میں تو اپنا تھگی ہوں روز آ کے نماز سے آنا بھی مشکل ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے مجھے ویٹ کرنے سے بہت مصیبت ہوتی ہے مجھ سے نہیں ویٹ ہوتا اب بھی چلتے ہیں اندر اور جا کے کرواتی ہوں جلدی سے اب دیکھتی ہوں کہ اندر رش کتنا ہے جب میں آئی تھی اتنا زیادہ رش تھا مجھے اتنا ویٹ کرنا پڑا ابھی جو ہے نا ابھی بھی پیشنٹ بیٹھے ہوں ہیں تو میری باری بس آنے والی ہے تھوڑی دیر میں آنٹی جو ہے نا وہ فری ہو کے میپس آئی تھی ابھی انہوں نے کہا میں فری ہوگی تھی تو میں نے کہا اپنا بزار کے کام کر لی آنٹی پھر حسن آئی ہے اور آنٹی کو لے کے بزار اور میں نے کہا میں تب تک فری ہو جاؤں گی میں کب سے فری ہو کے بیٹھی ہوئی میرے توندر جو ہے نا وہ پانچ دس منٹ لگتے ہیں اور ساری ڈریسنگ وگرہ میں نے کروا لی اس نے کہا کہ کل لاسٹ ویزٹ کروا لو اور نا اس میں فیلنگ ہو جائے گی اور پھر میں فری انشاءاللہ تو حسن جو ہے نا وہ بیزی ہیں تھوڑے انہوں نے کہا کہ تھوڑا ویٹ کرو مجھے پورا گھنٹا ہو گیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے میں ویٹ کر رہی ہوں کلینک پہ تو ابھی سارے پیشنٹ بھی کیونکہ پانچ بجنے والے ہیں تو ان کی ویسے بھی آف ٹائمنگ ہے تو اس وجہ سے نا رش ختم ہو گیا سارا ایک دو پیشنٹ ہیں جو اندر ہی ہیں شکر اللہ اللہ کر کے حسن آگئے ہیں ابھی حسن کو بہت بھوک لگی اور مجھے بھی ہم ابھی لاسانی بریانی جو انہوں نے وہ دوبارہ کھانے لگے ہیں کیونکہ نابوک جو انہوں نے برداشت نہیں ہو رہی حسن نے بھی صبح تھوڑا سا ناشتہ کیا تھا حلکہ پلکہ سار میں نے بھی تو اب یہاں سے ہم جی لاسانی بریانی لینے لگے ہیں اگر کسی نے کھانی ہے تو وہاں میں جوائن کریں بہت مزیدار سی یمی سی ہوتی ہے تو ابھی جو انہوں نے آرڈر کرنے لگے ہیں اور پھر ہم جی لیتے ہیں مزیدار سی بریانی اور ساتھ لیں گے کوک اور اس کا رائیتہ بھی بہت ٹیسٹری سا ہوتا ہے تو بہت مزا آنے والے بریانی جو ہے نا وہ ہماری پیک ہو رہی ہے اور ابھی وہ لے کے آ جائے گا اور پھر ہم مزے سے کھائیں گے کیونکہ مجھے دیکھ دیکھیں نا موں میں پانی آ رہا ہے بہت زیادہ بھوک لگے ابھی جی بریانی ہماری آگئی ہے اور حسن نے ناگی رکھ دیئے فرنٹ پر مجھے نہیں دے رہے تو ابھی ہم آنٹی کو لینے جا رہے ہیں کیونکہ آنٹی بھی فری ہوگی ہے انہوں نے بزار کے کام کر لی ہیں تو ابھی آنٹی کو پک کرتے ہیں اور اس کے بعد جائیں گے مومن سے ملنے مومن سے مل کے اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا میٹریس لینا ہے آج وہ دیکھیں گے اور پھر گھر سے چیزیں اٹھائیں گے یہ جی گروسی کرنے والی تھی ایک ہی ہے اور کچھ باقی چیزیں لینے تھی یا آنٹی نے گلاس وغیرہ لینے تھی وہ سارے لینے اور ابھی ہم جا رہے ہیں مومن سے ملنے یہ ہماری بریانی ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی میری طرح جو ہے نا تھوڑا ہو گریونگ ہو اس کی یہ دیکھیں جی بہت ہی یمی سی بریانی ہے اور اس کا رائطہ بھی بہت مزیک ہوتا ہے ساتھ اور پھر کوپ بھی ہو تو اور مزاتا ہے تو ابھی میں جلدی سے اسی فینش کرتی ہوں کیونکہ اب مجھ سے نہ اور صبر نہیں ہو رہا حسن بھی کھا رہے اور میں بھی ابھی جین مولوی صاحب نے یہ ڈائنر سے لی ہے کیپ بڑی پیاری سی کلر جو ہے نا وہ بہت پیارا سہر تو یہ آپ نے بتانی ہے کہ حسن کو سوٹ کرتی ہے کہ نہیں مجھے تو لگتا ہے حسن کو یہ بہت سوٹ کرتی ہے تو یہ خاص انہوں نے رمزان کے لیے لیے کہ میں نے نمازیں بغیرہ پڑھنی ہے تو یہ کیپ لوں گا سہر پہ ابھی ہم عرف اور مومن سے اور باقی صاحب سے ملنے جا رہے ہیں تو پھر جو ہے نا ان سے مل کے واپس آتے ہیں یہ در ماشاء اللہ سے گرینری اور پارک اور سب کچھ اتنا زیادہ ہے نا تو بہت اچھا سا یہاں پہ ویو ہوتا ہے اور یہ روڈ بھی بہت اچھے لگتی ہے تو ابھی ان کا گھر بس آنے والا ہے تو ان سے ملتے ہیں جا کے اور مومن کے ساتھ کھیلیں گے تھوڑی دیر اور اس کے بعد جو ہے نا جلدی نکلنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے پھر واپس جانا ہے اور ابھی ہم نے ایک تو کام بزار کے بھی کرنے ہے تو ہمیں مزید تھوڑا ٹائم لگ جائے گا تو جلدی سے نہ ہو کے مومن سے مل کے اور پھر واپس آتے ہیں مومن سے جی ملنی ہے عرفہ بھی بالکل ٹھیک تھی مومن بھی بالکل ٹھیک تھا اب ہم واپس جا رہے ہیں اور اب جا کے جی بزار سے پہلے میٹریس دیکھتے ہیں اگر کوئی ہمیں اچھا مل گیا ریزنیبل تو پھر ہم لے لیں گے اور پھر جو ہے نا ہم گھر جائیں گے اور وہاں سے چیزیں اٹھائیں گے اور جلدی جلدی جو ہے نا پھر نکلنے کی کریں گے یہاں سے کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بھی گھر پہ بیٹ کر رہے ہیں موسیٰ کی طبیعت بھی تھوڑی خراب ہے تو آپ نے اس کے لئے سپیشلی دعا کرنی اس کو آج پھر تھوڑا سا وہ مسئلہ ہے فلور والا تو اس کے لئے آپ نے دعا کرنی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے باقی میڈیسن وغیرہ سارا کچھ جو ہے نا وہ ماریا نے اس کو دے لیا ہے تو اس کی ارچیز جو ہے نا مویلے بر رکھتے ہیں ہر ٹائم پہ کیونکہ اس کو کبھی بھی کسی بھی ٹائم جو ہے نا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جب میٹریس جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ماریا کے بیٹ کے لئے کیونکہ وہاں پہ جو ہے نا وہ میٹریس کافی پرانا تھا اور وہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ یوز ہو سکے فائنلی ہمیں ایک میٹریس اچھا لگ گیا ہے کول جیل کا کافی اچھا جو ہے وہ مل گیا ہے اور اچھی کوالٹیکل ہی ہے کیونکہ بار بار پھلیے نہیں جاتے تو ابھی جو ہے نا وہ ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ گھرے کی چھت پر ہمیں وہ کر کے دیں گے سیٹ سارا یہاں پہ جی ساتھ کا دودھ لینا تھا اور آنٹی کی تھوڑی میڈیسن لینی تھی تو حسن جو ہے نا وہ لینے گئے اور یہ لے کے اب ہم نے کہا ہے کہ گھر جو ہے نا وہ نہیں جاتے کل دوبارہ میں نے آنا ہے فیلنگ کے لئے تو وہاں سے چیزیں پھر کل اٹھا لوں گی کیونکہ اب میٹریس بھی چھت پر ہے تو ایسے مشکل ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے چھت پر باندھا ہوئے انہوں نے تو کہہ تو رہے تھے کہ اچھی طرح باندھا ہے آپ دیکھتے ہیں جب ہواہ کا پریشر ہوگا تو پھر اصل پتا چلے گا یہاں پہ جی ہمارے ساتھ بڑا ہی ایک سین ہوگیا ہے میٹریس کی نا وہ جو ہے نا وہ لوز ہونا سٹارٹ ہوگی اور ہم نے آنٹی نے بھی پکڑا ہوئے سن نے بھی پکڑا ہوئے اور میں نے بھی پکڑا ہوئے تب جا کے یہ تھوڑا سا نا ہمارے ہاتھ میں آرہے ورنہ سلیپ ہوگے نا آگے سے سارا پیچھے آگیا تھا تو بہت مشکل سے ہم لوگ جا رہے ہیں پریشر اتنا زیادہ وہاں کہنا تو ہمارے لئے یہ بڑا میمریبل ڈے بنا کھڑا ہے اللہ لکھر کے ہم بیس اور تیس کی سپیڈ پہ آئے ہیں اور ہم فائنلی ہم گھر پہنچ گئے ہیں تو آج کا ویلوگ یہی پر اینڈ کرتی ہوں امید ہے آپ کو اچھا لگے گا ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ